ناظرین السلام علیکم میں غلام پنجتن آپ دیکھ رہے ہیں صفیل ٹی وی کا خصوصی پروگرام خبروں کے ہماری رائے ہمارے ساتھ موجود ہے سید علی طاہر عابدی صاحب سینئر جنرلسٹ عابدی صاحب صفیل ٹی وی پر آپ کا خیر مقدم ہے آج کے جو مسائلیں اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل کونسل آف جیوریسٹ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل میں ایک درخواست چین کے حکومت کے خلاف دائر کی ہے کوویٹ نائنٹین کے متعلق آپ اس کی صراحت کیجئے اور اپنے خیالات کا احسان کیجئے ناظرین السلام علیکم جیسا کہ پنجتن صاحب نے پوچھا انٹرنیشنل کونسل آف جیوریسٹ نے تین مارچ اپریل کو اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں چینی حکومت کے خلاف ایک درخواست پیش کی ہے دائر کی ہے اس ترخواست میں انہوں نے بہت ساری باتیں بتائیں اور چینی حکومت کے ذمہ داروں کو خاتی خرار دیا ہے کہ انہوں نے امدن غفلت برتی اور جس کی وجہ سے یہ وبا سارے عالم میں پھیلی اور وبا پھیلنے کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد متاثر ہوئے ہیں اور دنیا کے ایک سو پچھتر ممالک سے زائد ممالک اس بابا کی عزت میں آ چکے ہیں اور اس درخواست کے دینے کے سلسلے میں جو اہم بات ہے درخواست گزار ہے ڈاکٹر آدش سی اگروالا یہ سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم اور پریسیڈنٹ ہے انٹرنیشنل کانسل آب جیوریسٹ کے چیئرمین ہے آل انڈیا بار اسوسییشن کے انہوں نے ستایویس صفحات پر طویل ایک درخواست دی ہے اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں میں تمام باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نہیں عرض کروں گا دو چار باتیں بتاؤں گا جس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت وہان ریاست میں پہلی دفعہ ماہ ڈسمبر میں اس وبا کا آغاز ہوا یا معلومات ہوئی تو ڈبلیو ایچ او کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چینی حکومت کا یہ فرض تھا کہ وہ عوام کو اور دیگر احدداروں کو اطلاع دے کہ اس خسم کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور احتیاط بڑھتے ہیں اس شکایت میں یہ کہا گیا ہے کہ چینی حکومت نے امدن اس کو چھپایا خفیہ بات رکھی اس کو خفیہ رکھا اور اس کو عوام میں اور عوضداروں میں اور ڈبلیو اچو کے سربراہان اور ان کے عوضداروں کو نہیں بتایا جس کی وجہ سے یہ رفتہ رفتہ مرض پھیلتا گیا اور یہ مرض پھیل کر دوسرے ممالک میں جانے لگا درخواست گزار نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ تمام باتیں جس کی وجہ سے یہ مرض عالمی سطح پر پہنچ چکا ہے اس مرض کو روک تھام کرنے کے لیے کوئی عملی اقدامات چینی حکومت کی جانب سے نہیں کیے گئے تھے اور وہ نہیں کیے جانے کی بنیاد پر بہت زیادہ انسانی جانوں کا اطلاف ہوا ہے انسانی جان ہلاکت میں پڑی اور بہت سارے دس لاکھ سے آج کی تاریخ تک دس لاکھ سے اوپر افراد دنیا میں متاثر ہو چکے ہیں اس بیماری سے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں مر چکے ہیں اور کئی لاکھ لوگ جو ہیں ابھی زیر علاج ہیں یہ اس درخواست میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے چینی حکومت کے خلاف جو درخواست دی ہے انہوں نے کہا ہے اخماوے متحدہ کی کاؤنسل سے کہ پوری دنیا کے جتنے ممالک میں جتنے انسان اس وقت متاثر ہیں ان کو کمپنزیشن چین ادا کرے جیسے کہ دو اپریل کو ڈونالڈ ٹرمپ صدر امریکہ نے کہا تھا کہ بیس ٹریلینڈ ڈالر کا سوٹ فائل کیا جائے بیس ٹریلینڈ ڈالر کا کمپنزیٹری سوٹ جو ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیز میں چین کے خلاف دائر کیا جانا چاہیے اسی طرح یہ درخواست گزارنے کہا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں جتنے لوگ اس وقت اس مرز میں مبتلا ہیں ان حضرات کے لیے بالعموم اور ہندوستان کے لیے بالخصوص چینی حکومت کو آگے آنا چاہیے اور آ کر کمپنزیشن دینا چاہیے تاکہ جو مرز میں مبتلا ہیں جو مر چکے ہیں جو ابھی دن کی بیماری میں چل رہی ہے ان کو جو ہے اپنے مرز سے افاقہ حاصل کرنے کے لیے مدد مددگار ثابت ہو ان کا کمپنزیشن اب تیسری اہم بات ہے اس درخواست کی انہوں نے یہ کہا کہ اکتیس ڈیسمبر دوہزار انیس کو وہان منسپلٹی کے ذمہ دار یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی محلق وبا کے پھیلنے کا خدشہ نہیں ہے پھر جینوری دوہزار بیس کے پہلے ہفتے میں ڈاکٹر لی کو سمن جاری کیا جاتا ہے کہ آپ غلط افواہیں پہلا رہے ہیں اور پھیلا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اسی طرح یہ بات آگے بڑھتی گئی اور ڈاکٹر لی نے عہدداروں کو چینی حکومت کے عہدداروں کو یہ لکھ کر دیا کہ میں شاید صحیح بات نہیں کر پا رہا تھا لہٰذا میں معافی چاہتا ہوں اور آئندہ اس قسم کے افواہیں نہیں پھیلاؤں گا لیکن دو ہی دن کے بعد وہ ڈاکٹر جو ہے اسی مرض میں مبتلہ ہو کر فوت ہو جاتا ہے تب چینی حکومت اور رجمہ دار اور عہدداروں کی آنکھیں کھلتی ہیں وہاں سے وہ لوگ اپنا کام کرنے کا طریقہ ڈھنگ بدلتے ہیں اس کے بعد وہ اس نئی تحقیقہ کا آغاز کرتے ہیں جب انہیں اس بات کی تلہ ملتی ہے جب وہ اس بات پھر سمجھتے ہیں کہ یہ بابا محلق ہے اور یہ پھیل رہی ہے اور یہ بابا انسانی جانوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو رہی ہے تب وہ اپنا ایکشن میں آتے ہیں اور ایکشن میں آ کر گئے اپنے طوام باشندوں کو اور روہدداروں کو احکامات جاری کرتے ہیں سات جنوری دوہزار بیس کو حکومت حکومت کے ذمہ داروں نے اعلان کیا کہ انہوں نے ایک نئی مولک وبا کی شناخت کی ہے جس کی علامت سردی زکام خانسی بخار ہے یہی سے سات جنوری سے چین کے اہدداروں نے اس بات کو سمجھنا اور محسوس کرنا شروع کیا جس کی وجہ سے حالات بہت آگے نکل چکے تھے انہوں نے عمدن اس بات کو سیغہ راز میں رکھا یہ درخواست گزار کا ماننا اور کہنا اور ان کا ادیاء ہے کہ انہوں نے عمدن اس مرض کو اس کے عوائل میں چھپا کر رکھا تاکہ زیادہ سے زیادہ انسانی جانوں کا اطلاف ہو اور مرض پھیلتا چلا جائے اس کے پسے پردہ انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی درخواست میں چین کا مقصد کیا ہے حکومت ہے چین کا مقصد کیا ہے یہ اپنی درخواست میں لکھتے ہیں کہ چین عالمی معیشت کے اوپر اپنی برطری کو مسلط کرنا چاہتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہے اس برطری کو حاصل کرنے کی غرض سے چین نے یہ حیاتیاتی ویپن کہیے آپ بیالوجیکل ویپن کہا جا سکتا ہے اس کو حیاتیاتی ہتھیار کہا جا سکتا ہے ایجاد کیا ایجاد کر کے دنیا کے کئی ممالک کو جو ہے اس کی زد میں لاکر پریشان کر دیا ہے اور جس کی وجہ سے ایک دو نہیں بلکہ ایک سو ستر سے زائد ممالک اس وقت اس کی زد میں ہیں اور وہاں پر کئی ممالک میں لاکڈ جس طرح ہندوستان میں آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بارہ دن سے لاکڈاؤن ہیں اکیس دن کا لاکڈاؤن آنانس کیا جا سکا ہے شاید اس کا آگے چل کے ایکسٹینشن بھی ہو جائے باز مخامات پر چوبیس گھنٹے کا بھی ترفی چل رہا ہے جی جی یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرض اس مرض کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ مرض انسانی جسم سے اتنی تیزی اور صورت کے ساتھ منتقل ہوتا ہے دوسرے کے بدن میں وہ نظر بھی نہیں آتا ہے اور پھر اتنا جان نیوہ اور محلک ہے کہ بروقت اگر اس کو آپ نہیں دیکھ پائیں اس کی جو ہے روک تھام نہیں کر پائیں تو انسان کی جان چلی جاتی ہے دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ اس مرض کی تشخیص کے لیے جس قسم کے آلات کی ضرورت ہے ان آلات کی بھی کمی بینالخوامی سطح پر ہے امریکہ جیسے ترخیہ آفتہ ملک میں بھی ٹیسٹنگ کیٹس ماسک اور دیگر جو آلات کی ضرورت ہے ونٹلیٹرز وہ بہت کم مقدار میں ہیں خود امریکہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اور ہے بھی دنیا کا واحد سپر پاور ملک ہے وہ بھی اس وقت اس بیماری کی زدمے ہیں اور بہت زیادہ دونال ٹرم کے صدر امریکہ کے بیان کے مطابق آنے والے دو ہفتے انتہائی کٹھین ہیں عوام کے لیے اور انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ کسی طرح آپ اپنے آپ کو گھروں میں مخید رکھیں انہوں نے اوفیشل لوگ ڈاؤن ڈیکلر نہیں کیا ہے لیکن اپیل کی ہے کہ آپ حضرات حتی الامکان اپنے مکانات میں مخید رہیں اور گھر سے باہر نہ نہیں گھر سے باہر نہ نہیں جی تو یہ جو درخواست دائر کی گئی ہے یہ پہلی کمپلینٹ ہے چین کی حکومت کے خلاف جو اگروالہ صاحب نے فائل کی ہے اور اخوام متحدہ کی انسانی حقوق تنظیم کانسل جو ہے کانسل نے اس درخواست کو خبول کیا ہے اب اس درخواست کے خبول کرنے کے بعد کانسل کیا اقدامات کرے گی اس پر کس طرح سے اس کا اجلاس طلب کیا جائے گا اور حکومت چین کو کس طرح کٹھرے میں لائے جائے گا یہ آنے والے عوامل میں آنے والے ایام میں جو ہے ہمیں پتا چلے گا اور اس کا کمپنزیٹر یا ماؤنٹ کتنا وہ لوگ رکھیں گے یہ ایک طویل ایک خانونی جنگ امریکہ بھی کچھ پہل کیا تھا اس میں امریکہ اس قسم کے کمپلینٹ میں کسی قسم کی پہل نہیں کیا تھا اس نے صرف یہ کہا تھا کہ چینہ کو بیس پریلینڈ ڈالر کا حرجانہ بھرنا چاہیے تاکہ جو ہے جو نقصانات انسانی جان اور انسانی ایکنومی تباہ ہو رہی ہے دیکھئے معیشت تباہ ہو رہی ہے سماج میں ایک قسم کا رکاو پیدا ہو چکا ہے تھم چکا ہے زندگی حیات انسانی ایک مخام پر تھم چکی ہے اس میں بہت سارے گھرانے بہت سارے فیملیز بہت سارے افراد جو روز مرہ اپنی زندگی اور روٹی کما کر گزارتے تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہیں تو اس میں ان کی امداد کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں پڑھ رہے ہیں اور حکومت بھی ایک حد تک آپ کی مدد کر پائی گی اس سے آگے حکومت کے بھی جو ہے یعنی ایسا مرض ہو گیا ہے کہ جو ہے فقیر سے دے کے بارشاہ جی یہ مرض جو ہے مساوات کا خائل ہے نا مرد نا عورت نا بچہ نا بڑھا نا امیر نا فقیر ہر ایک پر حملہ ور ہو جاتا ہے اور اس مرض سے بچنے کا واحد نسخہ ہے خید تنہائی سیلف آئیسولیشن is the best thing to keep yourself protected from this disease بہتر علاج بہترین علاج ہے اور جیسا کہ انہوں نے اپنی کمپلینٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ چین کی معاشی برتری حاصل کرنے کی خواہش نے اس کو اس کٹھرے میں لاکھڑا کیا ہے دیکھئے ہرس و حوس انسان کی اچھا انہوں اس کا کوئی علاج بھی ڈھونڈ رہے ہیں یا بس ایسا ہی جو ہے دنیا کے بیشتر ممالک اس مرض کے علاج کے ویکسین تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں جس میں سب سے پہلے اطلاعات یہ آئی تھی کہ جرمنی میں اس کو انونٹ کر لیا گیا ہے اور اس پر یومن ٹریلز بھی شروع ہو چکے ہیں لیکن جرمنی اور امریکہ کے درمیان کچھ رسہ کشی ہوئی امریکنز نے کہا کہ تم اور ہم مل کر کے اس کو انٹرڈیوز کریں گے مارکٹ میں جرمنی میں اسے رت کر دیا جرمنی کے رت کرنے کے بعد امریکہ نے پھر خود سے کوشش کی حالانکہ خود چائنہ میں اس کی دواء نکل چکی ہے کچھ اطلاعات کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے پانچ دن سے چائنہ میں کوئی اس کا بڑھتاوا عمل یعنی یہ مرض جو ہے کسی اور انسان میں منتقل نہیں ہو رہا ہے اور جہاں تھا وہیں پر تھاما ہوا ہے اس وجہ سے چائنہ کے پاس یہ بھی اس نے ابھی ڈکلیر نہیں کیا ہے کہ اس کے پاس آیا وہ مرض کی دواء نکل چکی ہے یا نہیں نکل چکی ہے لیکن مرض کا پھیلاؤ رکا ہوا ہے اس پھیلاؤ کے رکے ہوئے رہنے کی بنیاد پر کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے اور ماننا ہے کہ شاید ان کے پاس دواء نکل چکی ہے وہ بارہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے سرفی ٹی وی کا خصوصی پرگرام آج ہماری اسٹڈیو میں سینئر جنرلسٹ سید علی طاہر آبیدی صاحب تشریف لائے تھے اور بڑے اچھی باتیں اور خاص باتیں جو ہے عوام کی یعنی سہولت سیکورٹی اور ان کی جان کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ چیزیں تمام بتائے ہیں اور خاص طرح سے چین چین کے اوپر جو اس وقت یعنی دعوی دائر کیا گیا ہے وہ بھی جو ہے نا تمام باتیں بتائے ہیں ہم آپ کا صفی ٹی وی کی جانتے شکریہ آدھا کرتے ہیں شکریہ ناظرین آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے ہم اب تک انشاءاللہ اس طرح خبریں پہنچاتے رہیے فیہماری اللہ